سبیل الدوم عیسی آپ کی سوچ تبدیل ہو گئی اب آپ بولو میرا بچہ کیا بنے گا جج بنے گا اور اس کو پہلے چار مہینے لگاؤ تبلیغ میں بچے کو بولو بیٹا تم نے جج بننا ہے تمہیں چار مہینے اس لیے لگوا رہا ہوں تاکہ تم انسان کے بچے پہلے بنو اور جج کے بچے بات میں بنو پھر وہ جج بنے گا تو بہترین فیصلے کرے گا کوئی پابندی تھوڑی ہے وہاں پہ تو بھئی اچھے لوگ جائیں گے نہ پولیس میں جاتا ہے اچھا آدمی نہ فوج میں جاتا ہے یہ تو شگر ہے کچھ اچھے گئے ہوئے ہیں تو معاملہ اچھا ہوئے ہیں راہیل شریف اچھا آدمی گیا تھا کیسا کراچی کی حالات بدل دی اس نے ورنہ نہ ہمارے موبائل محفوظ تھے راہیل شریف کے جانے کے بعد دوبارہ وہی حالات پیدا ہو گئے تو اچھا آدمی اگر اوپر جائے گا تو فیصلے کیا ہوں گے اچھے ہوں گے تو آپ بھیجو خود پڑھو جو ٹین ایجز لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں حدف بنائیں اپنا کوئی حدف یہ بنا یہ چھوڑ دو ڈاکٹر ووکٹر کا اتنا فائدہ نہیں ہے ڈاکٹروں کی بھرما رہے پاک ہر آدمی ڈاکٹر بن رہے ہیں ایم بی اے کر رہے ہیں ایم بی اے سے مجھے تو عجیب نفرت ہو گئی ہے ایم بی اے والا کچھ تقدیریں تھوڑی بدل سکتا ہے ایم بی اے کرنے والا ایک ملازمت کرے گا لگی بندی تنخواہ لے گا اس کی قوم کے نوز پہ ہاتھ کمپنی کا منیجر بن کے غلام بنو گے اللہ کے بندو تنخواہ لو گے اور گاڑی لے کے زندگی گزار دو گے ان شعبوں میں جاؤ جن شعبوں میں جانے کے بعد قوم کی تقدیریں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی بیورو کریسی میں جاؤ بیورو کریسی میں ایسا ایسی فیلڈ میں جاؤ کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہوگی قوم کی تقدیریں آپ کھیلو گے قوموں کی قسمت سے آپ ایم بی اے کر کے ایک کمپنی میں کماؤ پوت بن جاتے ہو لگی بندی تنخواہ مل رہی ہے اور جتنی محنت کرو گے فائدہ آپ کو نہیں ہوگا فائدہ کس کو ہوگا کمپنی کو ہوگا آپ کو ایک لگی بندی تنخواہ دے کے ریٹائر کر دیں گے تھوڑے دنوں اس لیے ملازمت سے بڑی نفرت ہے ہم کو یہ ملازمت مسلمانوں میں بہت بعد میں آئی ہے مسلمان تاجر ہوا کرتے تھے تاجر کی بھی تاجر جو ہے نا اس کی بھی ہاتھ میں لوگوں کی تقدیریں ہوتی ہیں پتہ ہے آپ کو تاجر بھی تاجروں سے آرمی والے مشورے لیتے ہیں تاجروں کو پوری دنیا کا علم ہوتا ہے ریٹ بڑھا دیا ریٹ گھڑا یہودی تجارت پہ آیا ہے تجارت میں اسی لیے آیا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ تجارت اپنے ہاتھ میں ہوگی تو پوری دنیا کی تقدیریں ہمارے ہاتھ میں ہوگی تجارت میں آگے بڑھیں بیوروکریسی میں آگے بڑھیں جج بنیں آرمی میں جائیں پولس میں جائیں آپ کیا کرتے ہیں بہت زیادہ پڑھ لکھ کے کیا بن جاتے ہیں کماو پوت بن جاتے ہیں کسی بڑے سیٹھ کے ملازم بن جاتے ہیں وہ آپ کو ایک لاکھ دو لاکھ تنخواہ دے گا کھاؤ گے پیاؤ گے بچے پیدا کرو گے اور مر جاؤ گے نہیں آئی میں رکھا ہمارے گرشدار تھے ان کے پاس دو آپشن تھے مرشن نیوی اور آرمی ان کا یہ کہنا تھا میں آرمی میں جاؤں گا جبکہ پیسہ کس میں تھا مرشن نیوی میں ٹھیک تھاک پیسہ ہے بڑی اچھی سوچ تھی لیکن اس پر عمل نہیں ہوا اگر وہ آرمی میں آج ہوتے بہت کچھ تبدیلیاں کر چکے ہوتے وہ کس میں چلے گئے مرشن نیوی مرشن نیوی میں ٹھیک تھاک پیسہ ہے مگر آپ کی کوئی سنتا نہیں ہے یعنی آپ کسی کو کیا مرشن نیوی کی کیپٹن کی کیا کوئی یہ تھوڑی کہ وہ کوئی کوئی قانون بنا کے ملک میں نافذ کر دے تو ان چیزوں کی طرف جاؤ گے تو کیا ہوگا انقلاب آئے گا اور وہ جائز انقلاب ہوگا قانون کے دائرے کے تحت انقلاب ہوگا اس انقلاب کو دنیا مانے گی سمجھ میں نہیں آرہی میں نے خلیر رہنے نہیں وہی ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کہا پھر تبلیح میں بھی وقت لگاؤ کیونکہ وہ بھی ضروری ہے بھائی ورنہ انقلاب کے چکر میں جب اس محل میں جاؤ گے تو تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ہو جاؤ گے سوچ کے کیا گئے تھے جب ججوں میں وکیلوں میں بیٹھا گے نا اور خان بزرگوں کے پاس نہیں جاؤ گے تبلیح میں وقت نہیں لگاؤ گے تو وکیلوں کے جب دیکھو گے دو نمبر ہی کرنے ہیں تو آئے تھے وکیلوں کو سیدھا کرنے تھوڑے دنوں میں خود دو نمبر من جاؤ گے اور پھر جو آدمی باقاعدہ اخلاص کے ساتھ دو نمبر بنتا ہے وہ ریکارٹ سارے توڑ دیتا ہے وہ سارے ریکارٹ